اسلام علیکم دوستو میں ہوں عمران اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مسٹر عمران مکہ نکال تو دوستو یہ دیکھیں یہ ایک جوسر مشین کی جگ کی بیس ہے اور یہاں سے نیچے سے یہ پانی نکالتی ہے جیسے بھی مشین چلتی ہے تو یہاں سے ایک پانی کی فوار نکالتی ہے تو آج ہم بتائیں گے کہ اس کی لیکج آپ گھر پہ بھی کیسے ختم کر سکتے ہیں تو دھیان سے دیکھیں گے ویڈیو اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں یہ دیکھیں دوستو ہم نے بلیڈ نکال لیا ہے اور اس کے بہت سارا راست تھا جو ہم ساپ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی ایک چھوٹی سیل ہوتی ہے ربڑ کی وہ بھی ہم نکالیں گے اسے بھی ریپلیس کریں گے اور نیچے اندر ایک سیل ہوتی ہے وہ بھی چینج کریں گے اور اس کا بش بھی چینج کریں گے تو جو دوستو نیا ہے میرے چینل پہ تو کینڈی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ دیکھیں یہ ربڑ کی سیل ہم نکال رہے ہیں کیسے دوستو یہ اس کا بلیڈ ہے تو ابھی ہم آپ کو پورا پراسس دکھائیں گے کہ اس کو کیسے صحیح کیا جاتا ہے تو دوستو یہ تقریباً ایک سو روپے میں تیار ہو جائے گی اور نئی بیس جو ہم لے کے آئیں گے تو وہ ہمیں تقریباً اچھے والی بیس جو ہے چار ساڑھے چار سو کی ملے گی حلقی والی بیس تو ڈیڑھ سو دو سو کی مل جاتی ہے تو اچھے والی بیس ہمیں مہنگی ملتی ہے تو ہم اسی کو بھی جنوان بیس کو بھی گھر پر سیٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کا بش نکالیں گے یہ ایک پائپ نمار ہے ایک مور سیکل کا جو پانا ہوتا ہے پلاگ کا وہ ہی ہے وہ ہم نیچے رکھ کے اوپر سے کسی بھی ایکسل بغیرہ سے سیٹ ماریں گے تو اس کا بش بہر آ جائے گا یہ دیکھیں دوستو اس میں تھوڑا سی پلے بھی ہے بش میں جس کی وجہ سے یہ لیکش ہوتی ہے تو اب ہم بش نکالنے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے یہ پائپ نیچے رکھ کے تاکہ بیس ٹوٹے نہ یہ دیکھیں یہ پوری پوری سپورٹ ہے اس کی یہ نیچے رکھ کے ایک بندہ پکڑ لے گا اور ایک بندہ آرام رام سے اس کو ایکسل کی مدد سے نکال لے گا بش کو یہ دیکھیں دوستو یہ لوہے کا راڈہ ہے تو اس کی مدد سے ہم بش نکالنے لگے ہیں تو ہلکی ہلکی چوٹے لگائیں گے ہمارے سے دوستو زیادی چوٹ نہیں لگائیں گے ہلکی ہلکی چوٹ سے بھی یہ نکل آئے گا تو بش ہمارا نکل چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ بش ہے جی پہلے والا تو ہم نیا بش لگائیں گے اور اس کے اندر ایک سیل ہوتی ہے وہ بھی نکالیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ دوستو ایک سیل ہوتی ہے ربڑ کی وہ بھی ہم نکالیں گے اور آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ بھی ہم چینج کر دیں گے یہ آپ کسی بھی اچھے الیکٹرک سٹور اور جوسر مشین کی سپیر پارٹ کی دکان سے آپ کو مل جائے گی ہے یہ ایک دو روپے کی ربڑ کی جین ہوتی ہے اور تیس چالیس روپے کا جو ہے یہ بش مل جاتا ہے یہ دیکھیں دوستو اب ہم بوشت بھی نیا ڈالیں گے پہلے اس کی سیل ڈال لیں گے پھر اوپر سے بوشت ٹھوک دیں گے اگر ویڈیو پسند رہے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں جن دوستوں کو الیکٹریکل کا کام نہیں آتا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو ان کو یہ الیکٹریکل کی ویڈیو ملتی رہیں گے یہ دیکھیں دوستو نیا بوشت بھی ہم نے نکال لیا ہے اور یہ سیل بھی ہم نے لے لیا ہے تو اب ہم اس کو چینج کریں گے آگے چل کے میں ابھی ٹرانس فرمر کے وائننگ ڈیٹر نکالنے کے طریقہ پہ اور فین وائننگ مشین جو میں بنا رہا ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتا رہوں گا ساتھ ساتھ اور الیکٹریکل اور میکینکل کے جتنے بھی ویڈیوز آپ کو چاہیے کوئی بھی ہیلپ فول ویڈیو چاہیے تو آپ کمیٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں یہ دوستو اس میں پہلے آئل ڈال کے اس کو پورا انگلی سے زور دے دیں گے یہ دبانے سے اس کے کیا فیدہ ہے کہ اس کے مساموں میں آئل چلا جاتا ہے اور یہ اندر سے گیلا ہو جاتا ہے بوشت اگر آپ کسی بھی چیز کا بوشت چینج کریں تو پہلے یہ پروسس کر لیں یہ دوستو بہت اچھا طریقہ کر رہا ہے بعض دوست سوکھا بوشت لگا دیتے ہیں جو بہت ہی جلدی خراب ہو جاتا ہے تو یہ پروسس آپ یاد رکھ لیں یا آپ نے آئل نیا لینا ہے اور اس سے اس کو گیلا کر لینا ہے ایک انگلی نیچے رکھ کے آئل سے بھار کے اور پھر اوپر دوسری انگلی رکھ کے اچھے سے دبا دیں تاکہ اس کے مسام وغیرہ میں آئل چلا جائے تو ابھی ہم بوشت چینج کرنا لگے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں دوستو اپنے لکڑی کی مدد سے تھوڑی کے دستے کی مدد سے ایسا ایسا اس کو ٹھوکنا ہے ایک دم ساتھ نہیں لگانی تاکہ پلاسٹک کی بیس جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹ نہ پائے یہ دیکھیں دوستو بہت آسان طریقہ ہے اس کا کوئی مشکل نہیں ہے اس میں تو اب ہم لکڑ کی ہیمر کی مدد سے ہم اس کو ڈالیں آپ نے کوئی بھی لکڑی کا پیس لے لینا ہے اور اس کے اوپر سے ہیمر کی ایسا ایسا چھوٹے لگانی ہے جس کی مدد سے ہمارا بوش آسانی سے اندر چلا جائے بوش ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کا بلیڈ کے اس کو سیل لگا کے آئل لگا کے اس کو بلیڈ کو بھی کاس دیں گے تو ہمارا بیس جو ہے وہ کمپلیٹ تیار ہو جائے گا اور اس میں ابھی کوئی لیکیج بغیرہ نہیں ہوگی یہ دیں گے دوستو بلکل فری گھوم رہا ہے تو اب یہ اس کی جو گھراری ہے وہ ہم لگا دیں گے اس کی چوڑی دوستو الٹی ہوتی ہے تو یہ ہم آپ کو سمجھانے کوشل کرنے کے سیدھی چوڑی لگانے سے کبھی بھی نہیں لگے گا تو جس طرف ہم دوسرے نٹ بورڈ کو کھولتا ہے اسی طرف یہ کسی جائے گی اسی طرف یہ ٹائٹ ہوگی یہ دیکھیں دوستو اس کی چوڑی جو ہے الٹی ہوتی ہے بعض دوست اس کو سیدھی طرف کھولتے رہتے ہیں تو کھولتی نہیں ہے اور ٹوٹ جاتی ہے تو آپ نے اس کو چوڑی کو الٹی طرف کسنا ہے اور سیدھی طرف کھولنا ہے تو بیس ہماری کمپلیٹ ہے دوستو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میرا نیو چینل ہے تو آپ دوستوں کا تاون درکار ہے تو آپ کے اتنے پیسے بھی نہیں لگتے نہ کوئی خرچہ ہوتا ہے سبسکرائب کرنے پر صرف آپ نے ایک بار سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہوتا ہے تو پلیز دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ شکریہ